اسلام علیکم ناظرین تین شہزادیاں اور دو شہزادے قیدی نمبر 804 کی آواز بن گئے دنیا کپتان عمران خان کا دیدار کب کرنے والی ہے دبائی شہزادی نے کپتان کے بیٹوں کو کیا کہا برطانیہ شہزادی کیٹ میڈلٹن نے جمعیمہ خان کو کیا پیغام بیجا دنیا کے غزانے قیدی نمبر 804 کے بیٹے میدان میں کیوں آ گئے سلمان خان نے اپنے بابا کو کیا پیغام بیجا جمعیمہ خان نے دنیا کی شہزادیوں کو کیوں بلا لیا شہزادیوں نے کپتان عمران خان کے بارے میں کیا کہا جیل کا تعلق کھلنے والا ہے کپتان کو جیل میں کونسی خوشکبری مل گئی یہ سب تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں میرے کپتان کو جیل میں قیدوے 48 دن گزر گئے لیکن کپتان جیل میں بھی ڈٹ گیا کپتان کو جیل سے جیت کا انتظار جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں عمران خان نے جیل سے خود پیغام بیجا یہ جیل میرے لئے میرا دوسرا گھر ہے غلامی کی زنگی سے بہتر ہے کہ میں جیل میں زنگی گزار دوں کپتان عمران خان نے حکم کا ایک کا پینک دیا اب آگے آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے فائنل 24 اونلی عمران خان کیونکہ سب لندن بھاگ گئے لیکن کپتان بیٹا عمران خان وہ ہی رہا ہے جس کی پوری دنیا دیوانی ہے کپتان کے لئے پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے قیدی نمبر 804 کو رہا کرو ایسے میں برطانی عشدادی کیٹ میڈلٹن ایک بار پھر میدان میں آگئی اور جمعہ میں خان کو خوش قبری سنا دی برطانی عشدادی کا مزید کہنا تھا عمران خان سے مل کر آئی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص نے ایک روپے کی بھی کرپشن کی ہو دولت کے خزانے بھی کھول کر عمران خان کے آگے رکھ دو تب بھی کپتان دولت کو لات مار دے گا کپتان عمران خان کے چھوٹے شہزادے قاسم خان کا کہنا تھا میرا بابا عمران خان اس وقت صرف پاکستانیوں کو سوچ رہے ہیں اور میرے بابا نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی اپنے ملک کا نام روچن کیا لیکن کپتان نہار نہیں بانی خواتین وزرات کپتان عمران خان کے بڑے شہزادے سلمان عیسیٰ خان کا کہنا تھا میرے بابا عمران خان نے ساری زنگی پاکستان کے لئے قربانیاں دیں اپنی اولاد سے دوری اکتیار کی اپنی بیویز پہلی محبت جمعہ خان کو چھوٹ دیا صرف اس ملک کی خاطرات پاکستانی قوم کا ہیرو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹا ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد پاکستان آ کر اپنے بابا کی سیاست میں ساتھ دوں گا سلمان خان نے کیٹ میڈلٹن اور دبائی شہزادی شیخ امیرہ کا شکریہ بھی ادا کیا آپ دونوں نے میرے بابا کے لئے آواز اٹھائی دبائی شہزادی وہ شہزادی ہے جس نے ہر گڑی کپتان کی فیملی کا ساتھ دیا کیونکہ دبائی کی شہزادی بھی مرشد کی دیوانی ہے دبائی شہزادی کا مزید کہنا تھا اگر عمران خان کی دوبارہ حکومت آئی اور پاکستان کے وزیر عظم عمران خان بنے تو دبائی کی حکومت کپتان کا ساتھ دے گی دبائی شہزادی کے بڑے اعلان کے بعد جمہمہ خان بی شیخ امیرہ اور کیٹ میڈلٹن کپتان کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا جمہمہ خان وہ عورت ہے جس نے میرے کپتان سے محبت کی شادی کی اور الحمدللہ دو شعر بیٹے بھی ملے جو مسلمان ہے قاسم خان اور سلمان خان کی پرورش کی دنیا کے امیر ترین کپتان کے بیٹے لیکن ٹیکسی اور ٹرین میں سفر کرتے ہیں کیونکہ دولت نہ کپتان کو کبھی پسند تھی اور نہ ہی کپتان کے بیٹوں کو پسند ہے جمہمہ خان کا کہنا تھا عمران خان انشاءاللہ بہت جلد واپس آنے والے ہیں اور اب کپتان ہی مستقبل میں پاکستان کا وزیر عظم بنیں گے جمہمہ خان کا مزید کہنا تھا میں پوری دنیا کی شہزادیوں کو دعوی دیتی ہوں کہ ایک سچے اور محب بیوطن لیڈر کی آواز بنو آپ کیا کہنا چاہیں گے جمہمہ خان دبائی شہزادی شیخہ مہرہ کے ایڈ میڈلٹن عمران خان کے دونوں شہزادے قاسم خان اور سلمان خان کے بارے میں اپنی قیمتی رہے کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا